پھلیوں میں شمار کی جانے والی سبزی مٹر موسم سرما میں بہ آسانی دستیاب ہوتی ہے مٹر کے چھوٹے چھوٹے دانے صحت کے لحاظ سے نہایت فائدہ مند اور مجموعی صحت کے لیے مفید قرار دیے جاتے ہیں غزائی ماہرین کے مطابق مٹر کو ہری سبزی ہونے کے سبب پاور فوٹ بھی کہا جاتا ہے مٹر میں کئی غزائی اجزاء موجود ہوتے ہیں جو کہ انسانی صحت اور تندرستی کے لیے بہت ضروری ہیں مٹر میں آئیرن، فائبر، پروٹین، وائٹیمن اے، وائٹیمن ایچ، بی، ای اور سی پائے جاتے ہیں ماہرین کے مطابق اس میں پروٹین 23 فیصد، کاربو ہیڈریٹس 50 فیصد جبکہ وائٹیمن بی کافی مقدار میں پائے جاتا ہے اس میں سلفر اور فاسفورس بھی دیگر اجزاء کی نسبت زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے مٹر کی تاثیر گرم ہوتی ہے جبکہ یہ جسم کو غزائیت پہنچا کر پٹھوں اور آساب کو مضبوط بناتا ہے غزائی ماہرین کا کہنا ہے کہ مٹر ہر عمر کے فرد کے لیے مفید سبزی ہے مگر اسے وزن میں کمی لانے کے خواہشمند افراد کے لیے مفید قرار نہیں دیا جاتا فٹنس اور غزائی ماہرین کے مطابق مٹر میں غزائیت اور کیلوریز کی بھاری مقدار پائی جاتی ہے اگر کوئی شخص ڈائیٹ پلان کے تحت سوپ یا کوئی اور سبزیوں پر مبنی سلاعت کھا رہا ہے تو ایسی صورت میں مٹر کا استعمال کرنا مطلوبہ وزن میں کمی کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کے علمیں اضافہ ہوا ہوگا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کومنٹ اور شیئر کر کے ہماری پس لافظائی کریں اور ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے علموکرام چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی